ہندو میں رسول کیوں نہیں بیٹھے ہندو میں اس علاقے میں رسول بیٹھنے کے بارے میں اپنی صراحت نہیں ملتی ہے کہ انبیاء یہاں پر آئے ہیں لیکن ایسی بھی صراحت نہیں ہے کہ یہاں پر نبی آئے نہیں ہے یعنی احادیث کا ذکرہ ہے ہزار احادیث ہے قرآن مجید ہمارے پاس ہے یہ نہیں فرما ہوا ہے کہ اس علاقے میں جس کو قارہ ہم کہتے ہیں یا یہ برسغیر ہمارا علاقہ یا اس طرف کا علاقہ کہ یہاں پر کوئی نبی نہیں آئے اس کے بارے میں یہ حکم بھی نہیں ہے کہ نبی ہو سکتا ہے اللہ کی نبی آئے ہو امکان اس کا ہے کہ نبی آ چکے ہو اگر نبی نہیں بھی آئے ہو تو یہ ہے کہ نبیوں کے سفیر تو آئے ہیں یعنی صحابہ کرام یہاں پر تشریف لاتے رہے ہیں تاریخ اندر موجود ہے اس کے بعد تابعین ہے یہاں پر وفود آئے ہیں اس سے پہلے دور کی بارے میں صراحت چونکہ اس وقت یہاں پر علم کا زور نہیں تھا آپ دیکھیں نا یہ یونان کی طرف جائے یا روم کی طرف جائے وہاں پر علم کا غانبہ تھا چیزیں ریکارڈ میں محفوظ رہی سقرات بقرات یہ آرستونوں میں ہر چیز محفوظ کیا یہاں پر آپ کو لکھا ہوا چیز بہت کم ملے گا یہ کچھ ہندو کی کتابی ہے گتاب وغیرہ مخصوص حد تک لیکن یہاں پر چونکہ علم کا معاملہ کم تھا تو اسلام کے بعد اور جب یہاں پر خاص طور پر جب مغل حکومت آئی اس کے بعد یہاں پر علم کا دور دورہ ہو گیا اور ان لوگوں کے پاس تو علم نہیں تھا اسی لئے یہ نہیں کہ آجازہ تک یہاں پر نبی سرے سے آئے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جب تک نبی نہ آئے وَمَا كُنَّا مُعَذِبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَا جب تک ہم رسول نہ بھیجے ہم کسی قوم پر عذاب ہو نہیں لاتے یہاں پر کسی عذاب کا بھی تذکرہ ہمیں سننے کو نہیں ملا لیکن یہ بھی نس نہیں ہمارے پاس کی ہاں پر نبی لے ہیں نبی آ چکے ہوں گے اور اب تو ان کے پاس قرآن کے شکل میں ایسا کتاب آیا ہوا ہے جو پوری دنیا کے لئے ہیں چاہے ہندو ہے چاہے سکھ ہے چاہے سائی ہے اب تو حجت مکمل ہو گیا یہ تو رہتے دنیا تک کی کتاب اور رہتے دنیا تک کی دین ہے